تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون لیلعالمین نذیرا دین کے مسئلے پر لوگ اتنے نواقف آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا پر کوئی داڑی رکھ کے دو جملے کہہ دیں نا کہتے ہیں جی فلان نے ایسے کہا ہے میں جے ایک بندے سے واسطہ پڑھا میرے پاس ایک آدمی کو لے کر آئے کہ بھئی اس سے بات کریں یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ یوں کر لیں اٹھ دس الٹے مسئلے اس نے یاد کیے ہوئے تھے تو جب میں نے اس سے بات سنی تو میں نے اسے کہا میں نے کہا بھائی آپ کی اسلامی تعلیم کتنی ہے کہتے ہیں میں نے میٹرک کی ہوئی ہے میں نے کہا آپ میرا سوال سمجھے ہیں تو ہاں کریں نہیں سمجھے تو نہاں کریں میں نے یہ پوچھا ہے دنیاوی تعلیم کتنی ہے میں نے پوچھا اسلامی تعلیم کتنی ہے کہتے ہیں بس ناظرے پڑھا ہوا ہے تو میں نے کہا ناظرے پڑھا ہوا ہے آپ نے یہ ناظرِ ذات کے ساتھ ہے یا ذات کے ساتھ ہے تو کہتا ہے ذات اور ذات میں فرق ہوتا ہے جس کو یہ نہیں پتا اور وہ مفتی بن کے فیس بک پر مسئلہ سمجھا رہے لوگوں کو میں نے کہا جی آپ کو کس نے کہا ہے آپ فتوہ دینا شروع کر دیں آپ کو کس نے کہا نہیں نہیں میں دین پر سیکھ رہا ہوں میں نے کہا دین پر سیکھنے کے لئے پہلے دین سیکھنا پڑتا ہے آپ نے دین پر ایک دین نہیں لگایا اچھا ناظرِ کسے پڑھا ہے کہتے ہیں ایک بے بے جیس ہے تو کسی بے بے جیس ہے ناظرِ پڑھا تھا کاری صاحب سے بھی نہیں پڑھا تھا کسی خاتون سے پڑھا تھا تو اب یہ مفتی صاحب بن گئے تو میں نے ان کو کہا یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے آپ غلط کہہ رہے ہیں کہتے ہیں نہیں حضرت میرے پاس قرآن اور حدیث کی دلیلیں ہیں میں نے کہا ہے بے وقوف پاہ نہ پڑھی تھے ملنہ بڑھ کھڑی تو یہ کس نے کہا ہے تیرے پاس یہ دلیلیں ہیں یا تو تیرا کوئی دین کے بنیادی علم ہوتا نہیں میں ایک انجینئر صاحب کو انٹرنیٹ پہ سنتا ہوں اور وہ مسئلے بتا دیں میں نے کہا وہ انجینئر عالم بھی ہیں وہ انجینئر صاحب مفتی بھی ہیں وہ انجینئر صاحب محدث بھی ہیں کتنی وہ انجینئر ہیں تو میں نے کہا آپ کو پتے انجینئر کسے کہتے ہیں بخاری کے مسئلے بتانے والا یا گلی کے روڈ کو ٹھیک کرنے والا انجینئر کا کام ہوتا ہے کہ روڈ ٹھیک ہے ٹیڑا ہے سیدھا ہے اس میں کوئی لچک ہے اس میں کوئی ٹیڑا پن ہے یا نہیں ہے تو وہ انجینئر صاحب اپنی ترتیب پر اپنے آلات لگا کر بتائیں گے یہ روٹ بالکل اے ون ہے اور یہ خراب ہے انجینئر کا کام انجینئرنگ کرے گا نا تو میں نے کہا تیرا اتنا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ تو دین کے مسئلے ایک غیر عالم انجینئر سے جا کے پوچھ رہا تو مجھے کہتا ہے کہ دین کوئی مولویوں کی میراس ہے دین اللہ جس کو دے دے تو میں نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے کال آپ مجھ سے سردرد کا انجیکشن لگوائیں گے کہتے ہیں آپ کوئی ڈاکٹر ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے لگانا کوئی ڈاکٹروں کی میراس ہے ہم بے وکوف ہے ایسا کھوتی کو عطلہ ہے ہم ٹھیکہ نہیں لگا سکتے میں تمہیں لگا دوں گا کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر کا کام ہے میرے جسم کا مسئلہ ہے میری جان کا مسئلہ ہے بھائی آپ کی جان کا مسئلہ ہے تو آپ غیر ماہر سے ایجیکشن نہیں لگواتے تو آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے آپ غیر عالم سے مسئلہ کیوں پوچھتے ہیں ہم دین کے بارے میں یہی حال ہے آپ نراض نہ ہو میں آپ کو نہیں کہہ رہا میں اپنے معاشرے کی حالات بتا رہا ہوں کہ ہمارا معاشرہ اس حد تک گرا ہوا ہے ہم دین کے بارے میں دیکھتی نہیں ہے کہ دین اس سے سیکھے جو کم از کم خود تو دین سیکھا ہوا اچھا ایک بات آ رہے کچھ لوگ کسی ڈاکٹر سے کسی انجینئر سے قرآن اور حدیث سمجھیں گے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے ایک قرآن حدیث پڑھا ہے وہ کس سے پڑھا ہے اجیکاری صاحب سے سیکھا کس سے ہے کہتی ڈاکٹر اور انجینئر سے تو میں نے کہا اسی ڈاکٹر انجینئر سے قرآن سیکھ بھی لو پڑھ بھی لو وہ آپ کو ناظرے پڑھا دے ڈاکٹر اور انجینئر کا حال یہ ہے کہ اسے قرآن سیدھا پڑھنا نہیں آتا تو جو لفظ نہیں پڑھا سکتا وہ مطلب کیسے سمجھائے گا لفظ جس سے پڑھے ہیں نا اسی سے بندہ مطلب بھی سیکھ لے تو یہ انگریز کی سوچ ہے یہ باغیانہ سوچ ہے یہ دین کے بارے میں پتہ نہیں لوگ کیا سے کیا سمجھتے